ایک تو جائے جوان کا اور دوسرا جائے کسان کا پچپن سال پہلے جب دیش کے تتکالین پردھان منتری لال بہادر شاستری نے دیش کے جوانوں اور کسانوں کو ایک سوتر میں جوڑنے کی کوشش کی اور یہ بتانا چاہا کہ اس دیش کی رکشہ کرنے والے جوان اور پیٹ بھرنے والے کسان دونوں کیوں اہم ہیں یہ جو سراج جایا ہے اسے ہم مضبوطی سے اپنے پاس رکھیں گے تاکہ کوئی دوسرا ہماری طرف ٹیڑی نظر بھی اٹھا کر دیکھے تو ہم اس کا پوری طرح سے مقابلہ کر سکیں میں آپ سے کہوں گا کہ دو نعرے آج لگیں دو نعرہ اگر آپ لگائیں تو وہی اصلی نعرہ ہے آج دیش کی ضرورت کے مطابق ایک تو جے جوان کا اور دوسرا جے کسان کا یہ دو نعرے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے دیش کے لیے ضروری ہے ایک جے جوان اور ایک جے کسان اور پھر اسی سے سارے دیش کا ایک جے ہند کا نعرہ لگتا ہے لیکن تراسدی دیکھیں کہ تمام کوششوں کے باوجود کسان بار بار سڑک پر آ جاتے ہیں ان کے حق کی لڑائی اکثر سیاسی جنگ کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے دوہزار چودہ میں جب دیش کی باغ دور سنبھالی تو پورا دیش ان کی طرف آشہ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا پردھان منتری موڈی نے بھی دیش کی آرثک ترقی کے لیے بھومی ادھگرہن ویدھیک لے کر آئے تھے لیکن وپخش کا زبردست ویرود ہوا کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی کی اگوائی میں وپخش نے راستہ پتی کے پاس جا کر اپنا پروٹیسٹ جتایا تھا ہندوستان کے کسانوں آپ کے پیروں کے نیچے سونا ہے سونا اور یہ لوگ سونا آپ سے چھننا چاہتے ہیں وہ زمین آج لاکھوں میں جاتی ہے جس کو آپ ایکر میں بیچتے ہو وہ زمین آج سے پانچ دس سال بعد کروڑوں میں جائے گی اس کو آپ سکوئر فٹ پہ بیچو گے وپخش کا آروپ تھا کہ سرکار کسانوں کی زمین ہڑپنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن سرکار نے بھومی ادھیگرہن ویدھیت میں جو سنشودھت بل پاس کیا اس میں پانچ اہم سنشودھن تھے ایک کھیتی یوگی زمین ادھیگرہن کے دائرے میں نہیں دو سوشل انفرسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے ہونے والی ادھیگرہن میں کسانوں کی منظوری ضروری تھی تین کسانوں کو کسی معاملے میں اپیل کا ادھیکار مل جاتا چار کسانوں کو معاوضے میں نوکری ملتی اور پانچ بنجر زمین کے لیے الگ سے ریکارڈ رکھا جاتا باوجود اس کے جب کسانوں کا آکروش کم نہیں ہوا تو سرکار نے اپنے قدم واپس لے لیے لیکن اب کرشی قانون پر کسان پھر سڑکوں پر کھڑے ہیں آج سکھ جو